اسلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کھہریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں ہریالی چکن جو کی بہت ہی لا جواب اور شاندار ریسپی ہے اور یہ گھر میں موجود سارے انگریڈینٹ سے بن جاتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے 250 گرام چکن دو میڈیم سائز کے پیاز جسے میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے ہاف کب پدینہ کے پتی اور ہاف کب دھنیا پتی سات سے آٹھ ہری مرچ پان سے چھے کے لیاں لیسن کی ادرک اور کچھ سوکھی مسالے نمک حلدی گرم مسالہ اور زیرہ پاودر تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں دھنیا پتی پدینہ پتی ہرا مرچ ادرک لیسن اور پیاز کا پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھئے فرنس میں نے کڑھائی میں تین ٹیبل سرسوں کا تیل لے لیا ہے اور میں نے اس سارے پیسٹ بنا لیا ہے اب اس پیسٹ کو میں تیل میں ڈال دوں گی اور اسے دس منٹ تک دھیمی آج پر بھوننے دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ تیل چھوڑ دے دس منٹ تک اور اچھی طریقے سے بھوننے دیں گے یہ دیکھئے فرنس مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں سوکھے مسالے نمک گھل دی گرم مسالہ پاوڈر اور زیرہ پاوڈر کو ڈال دوں گی اور اب میں اس میں چکن کو بھی ڈال دوں گی اور اسے پندرہ سے بیس منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے اور چکن بھی گھل جائے یہ دیکھئے فرنس مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس میں ون فورت کپ کرڈ اور ایک سیکریٹ انگریڈینٹ اس میں املی کا پلپ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس نیبو ہے تو نیبو کا جوس بھی ڈال سکتے ہیں میں نے املی کا پلپ یوس کیا ہے یہ دیکھئے فرنس مسالہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور اسے پندرہ سے بیس منٹ تک دھیمی آنچ پر پکنے دوں گی پہلے تیج آنچ پر پکائیں گے پھر دھیمی آنچ پر پکائیں گے اور یہ ہمارا ہریالی چکن بن کر کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی شاندار ریسپی ہے جھٹ پر بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنے فیملی اور فرنس کو ضرور بنا کر کے کھلائیں یہ ریسپی بہت ٹیسٹی لگتی ہے جسی لگتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں